ہلو دوستو رادے رادے جیسی کشنا کیسے ہو آپ سب آئی اوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ابھی صبح کے بدرے ساتھ اور ویسا پوری رات بارس برسی ایک دم سے موسم آپ دیکھ سکتے ہو ایک دم سے کیسے ہو رہا ابھی بھی کیسے ہو رہا اور بالکل ہندیرہ ہندیرہ سا ہو رہا ابھی تک بھی ساڑھے ساتھ آٹھ کا ٹیم ہو چکا ہے اور آج کیا ہے تھوڑے لیٹ اٹھتے بارس کی وجہ سے ابھی سوتے تو ابھی چائے بھی آگئی بھئی ہمارے لیے یہ نیسا جی لیا یہ ہمارے لیے چائے چائے پلا رکھ دو ادھر رکھ دو تو ابھی صبح صبح بڑیا لیتے ہیں چائے کی چسکیاں اور بارس نے تو جام باند رکھی ہے کہتے ہیں تین دن کا ہے یہ بہت خراب موسم ہے بھئی تین موسم ہے اور ہمارے بھی ٹو ابھی بھی سوئی ہوئی ہے بھائی نو بات چکے ہیں بہار اس رون سے بہار ہی نہیں نکلنے دے رہی ہے بلکو لے گئے سلزبردست بہار اس پڑھ گے دیکھو آپ بہت ہی ادھر دکھے ہوگی آپ کو پورا پانی بھرا ہوا ہے پورا پانی بھرا ہوا ہے کیا کرے بھائی ساہب بہار ہی نہیں نکلنے دے رہی ہے اور آج مجھے جانا ہے منیسا کے گاؤں کی اس کے بھائی کے طبیعت ہے خراب تو وہ تیلنگانہ میں ڈوٹی ترکے ہیں تو وہاں سے وہ خلیٹ سے آئی ہیں لیکن اب انت کیسے جاؤں یہاں سے جانا ہے جے پور جانا ہے یا گاؤں جانا ہے ان سے پاس ہوگی پھر اس سے بعد ان پتہ کھلے گا لیکن اب بارس روک نہیں گئے بالکل بھی اگزم سے اور ساہی بھی رکے گی بھی نہیں آج میرے ساپ سے کیونکہ بارس آج سو پرسنٹ بتا رکھی ہے موگائل میں بھی نیٹ پر بھی پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوگا بھائی جا بھائی پامو آیا نہیں کہا پامو آیا اب یہ تک تو نمچے ہی نہیں گئے مطلب میں اوپر ہی چاہے آگے چاہے تھیلی اور ہماری بٹو دیکھو بھائی یہ جب تک سوتی ہے تب تک اوپر رہتے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی نیچے چلے جاتے ہیں بھائی سب تک میٹھی جانا ہوگا پتہ نہیں بھائی کل دسمی ہو رہے تیدہ دسمی تو گانس واس رہے آج ہی کاٹنا ہے تو منی شاہدوی دیکھوی جیتے بھائی تیری کیار پل کیار انکل تو آج کے دن ہی گانس کرتے ہیں تیدہ دسمی کے دن ہمارے گانس کرتے ہیں بھائی اب روان ہونے کا حافظ یہاں سے اور ساتھ میں بھائی منی شاہدو کیا رکھوں گی کہ میں ابھی چک ل ہوں گی بھائی آسے مل کر آنگی چلا پھر کوئی دی اب کیا کریں میں بارس تو آرہی ہے لیکن پھر بھی تیار ہو رہی اور ابھی تک بٹو کپڑے پر ہے بٹو کپڑے پر آنے جب پورے ایسے بھکے دی پوری اسا بٹم چٹم پتہ نہیں کیا کیا کر رکھایا تو میں نے بارس کے لئے لے لیا ہے میرا جوگاڑ یہ بھائی رینکوٹ سا یہ دونوں رینکوٹ ہیں ہمارے دونوں کے لیے منیشا کے لیے بھی میرے لیے بھی رینکوٹ ہم نے تب خرید آتا تو ہم پہلے گھومنے گئے تھے ایسے دنوں میں گھومنے گئے تھے ادھار چطور گھڑ سے ادھر اپنے پر سالدھی گھان کے سب گھومنے تھے ہمیں مبارک 8-10 دن سے گھومنے تھے ربیسال پرگوان دیکھا تھا یہاں سے وہ 10-12 دن کا ٹور تھا دو سال پہلے کے بعد ہے تو ہم نے پورے سامان کھری دیتے ہیں رینکوٹ بغیرہ سب کچھ بیگ بیگ سیڈل یہ سیڈل بیگ ہے وہ بڑا بیگ اور یہ رینکوٹ یہ سب تب ہی کھری دیتے ہیں ہم نے تو اب بارس تو نہیں رکی ہے لیکن پھر بھی ہم تیار ہو رہے ہیں تیار ہو کے اور جا رہے ہیں وہ شام کو چار بجے کی پھلائی تھا ان کی تیلنگانہ سے تو چار بجے کی وہاں سے پھلائیٹ ہے اور سہے دو گھنٹی لگیں گے ان کو یہاں آنے میں تو چھ بجے تک آپ پہنچیں گے وہ جے پور پھر جے پور سے گھر آئیں گے پھر دیکھتے ہیں ڈوکٹر کو دکھاتے ہیں یا پھر کچھ کے ایسی اور بھی سنبھانا ہے کہ کچھ اور بھی کسی نے کروایا ہو کیا رہا ہے ایسی کچھ بھی ہے علاقہ میں ان چیزوں کو مانتا نہیں ہوں لیکن پھر بھی اگر ایسا ہے تو وہاں کچھ دیوتاو سے ان کی پوچھیں گے پوچھ کے ایسے بعد میں وہ کریں گے کیا ہوتا ہے کیا مانیسہ ہوگی تیار بٹو کو تیار کر رہی ہے میں پہن لیتا ہوں رینکوٹ پہر لیا بیسا رینکوٹ اور اب سکل کچھ ایسی لگ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو بندر کی طرح لگ رہا ہوں پھولو بھائی کھوڑا لیکن سلیدہ بڑھی ہے اس کی بھائی کھوڑا لیکن سکتے ہو پانے بلکل بھی نہیں جاتا ہم نے پہلے اس کو پرکٹیکل پہن کے اور دیکھ لیا ہم نے بارس میں کیا ہی بار گھومنے گئے تھے تو ہم نے بارس میں دیکھ لیا تو بچوں کیسے گھسا آ رہا ہے اس کو کیسے گھسا آ رہا ہے کیوں گھسا رہا ہے بٹے تیرے وہ کیا بات ہے چل رہی ہے تم ماما کی چل رہی ہے نا تو تیار ہو چکے ہیں بھائی صاحب تو تیار ہو چکے ہیں اور ہم نکل رہی ہیں یہاں سے ابھی گاڑی پینچر ہے تو گاڑی لیکن ٹو پلیس ہے تو کوئی دیکھ اتنی پینچر میں جائیں گے قریب دو کلومیٹر آگے تک ہے اور پھر وہاں سے اس میں ہوا دے کے پینچر نکلا کے کھل رہا ہے یہاں سے ابھی آپ کے رینکوٹ اور اٹھاؤ منی صاحب یہ پہلے گی لیکن یہاں نہیں پہلے گی کہہ رہی ہے کہ میں ملک گاؤں سے باہر نکل کے اور تب پہلوں گی یہاں نہیں پہلوں گاڑوں میں سرم آتی ہے بھلو بھائی اس میں میں نے بھائی سرم کی کیا بات ہے بھائی رینکوٹ ہی تو ہے کوئی غلط چیز تھوڑی یہ تھوڑی ہے آپ پینٹ سائٹ پہر کی نہیں کرتے ہو مامنے سے ہیں پہل لو یہیں پہل لو کیوں نہیں پہل ہوگی تو پھلے کے چلیں تو بھائی سامان رکھ لے تو بھائی ساپ تیار ہو چکے ہیں اور بٹو کا جوگاڑ بھی کریں گے بٹو کا جوگاڑ اس کی ممی کا رینکوٹ اس کے اندر ہی کریں گے تو اندر ہی آرام سے اس میں آرام کرے گی اور ابھی تو بارس رکی ہوئی ہے لیکن تھوڑے تھوڑے چھنٹے پڑ رہے ہیں اور میں تو پورا پیک ہو گیا اور وہ تھوڑا رینکوٹ اپر اپر کا پینکے جائے گی تو اس کو اندر ہے بٹو کو لے لے گی وہ چوڑا ہے وہ چوڑا ہوتا ہے دو آدمی مجھے میرے جیسے تو منی ساگر جیسے تو کم سے کم تین آجائیں چیار آجائے بٹو کو اسی میں سیٹ کریں گے اور ادھر بے اکو رکھ لیا پننی میں اور گاڑی پر رکھ دیا اور بٹو بے ڈرپری میرے سے یہ ہے پتہ نہیں کیوں اینکوٹ پینکے اس کو دکھنا ہو رہی ہے میرے پہچانی نہیں دی بٹو پاپا ہو نو پاپا پاپا کونو بیٹا یہ بھائی میرے سے اس کو ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا پینکے آگئے تو یہ بھی ہوگی تیار چلیں تو اب روانہ ہوتے ہیں اور پھر آپ کو ملیں گے بھائی جا کے تو بھائی جے بھائی صاحب کی طویعت صحیح ہے تو ابھی جا رہے ہیں میلہ دیکھنے اور میلہ جو ہے ٹوڑا گاؤں میں ہیں منڈاوری کے چار پانچ کلومیٹر پہلی سائیڈ میں ہیں تو ابھی پہنچنے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو دھیڑہ بھی سے جھوٹ گئی ہے راستے میں اور آگے بھی جام لگا ہوا ہے بھائی صاحب اور میلہ بہت جبردست بھرتا ہے تو ابھی پہنچ چکے ہم میلے میں اور میلے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں جند باوڑی اس باوڑی کی بارے مکا جاتا ہے کہ بھائی یہ ایک ہی رات میں بنائی گئی تھی پوری باوڑی اور یہاں پر جند بابا کا اسثان بھی ہے تو اس کے درشن بھی کریں گے آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک گھپا سی بنی ہوئی ہے اندر اور اسی گھپا میں جند بابا کا اسثان ہے بہت ہی اچھا اسثان ہے اور یہاں سکھ ہے تھوڑا دروازہ اس کا چھوٹا ہے تو نکلنے میں اور اندر جانے میں کرسانی آتی ہے لیکن پھر بھی بہت اچھا اسثان ہے آپ آئیے اور ایک بار درشن کیجئے سے اس باوڑی کا باہر سے بیوز کچھ ایسا دیکھتا ہے اب آپ کو اندر لے چلتے ہیں اور اندر جائے کے باوڑی کی درشن کریں گے اس میں ابھی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھلا بچھلا پڑا ہو رہا ہے نہیں چاہیے یہاں پر پانی ٹپک رہا ہے اوپر سے پتانی پانی بھی کہاں سے آ رہا ہے آگے بہت ربکن سی ہو رہی ہے تو مطلب کھسلنے کی بہت زیادہ سنبھائی ہو رہا ہے اور کیچڑ بھی ہو رہا ہے تھوڑا اور بھیڑ بہت زیادہ ایک آدمی اندر جا سکتا ہے اور ایک ہی بہار آ سکتا ہے اتنا سا درواز ہے تھوڑی سی گھپا بنی ہوئی یہ چھوٹی سی آپ دیکھ سکتے ہو تو اس میں ایک ہی آدمی جا سکتا ہے اندر اور جب وہ آدمی بہار نکلے گا اس کے بعد میں دوسرا آدمی پرویش کرتا ہے پھر اندر بھی دو تین کھڑے رہنے کی جگہ ہے زیادہ کی جگہ نہیں ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو یہ باوڑی ہے نیچے کچھرہ پٹک رکھا ہے پریٹن بھی بھاکو اس کو اچھی طریقے سے ساپ کروانا چاہیے لیکن یہاں کی ستھانی لوگ بھی اس بات پر دھیان نہیں دیتے ہیں اور اوپر بھی ایسے ہیں اوپر سے زیادہ نہیں ہے پچاس یا ساٹھ ہاتھ گہری ہے اس سے زیادہ نہیں ہے پہلے ہوگی لیکن اب بھر چکی ہے برتمان میں اب لے چلتے ہیں آپ کو میڑے کی اور میڑے میں آپ دیکھ سکتے ہو جو تیجا جی مہاراج کی بھائین ہے وہ جو سرپ ہے اس کو دودھ بلائے گی ابھی اور پھر دودھ بلا کے اور پھر راکھی باندے گی اس کے ملک سرپ کے گلے میں ہی ایک دھاگہ آتا ہے مولی کا ڈورہ اسی کو راکھی بان کر اس کے باند کیے ساتھ کے اور پھر سرپ کے بعد میں جو گوڑلا ہوتا ہے تیجا جی کا اس کے ہاتھ میں باندی جاتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو جو بدیبت روپ سے جو پرکریہ ہے وہ چل رہی ہے ابھی وہ تیلک کے لگا رہی ہے گوڑلا کو وہ تیجا جی کی بھائین ہے اور اس کے بعد میں اس کو دودھ بلائے جائے گا دیکھ سکتے ہو آپ ابھی دودھ بلائے جائے گا دیکھ سکتے ہو آپ 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 اگر میں سب کو یہاں مجھے جنتا ہے لے دن کرو پیچھے کی طرف نیسل کرو اگر میں دن کرو دن کرو نواز ٹھالی ماتا بہن کرو ان کی اچھا دن کرو باقی لوگ دے ہو ہمتے ہیں تو ابھی یہ گوڑی آ چکی ہے تو جو تیجا جی کا گھوڑلہ ہوتا ہے وہ اس گھوڑی پر سوار ہوگا سوار ہونے کے بعد میں جو سرپدنس کی پرکریہ ہے وہ چال ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہو بیڑ بہت زیادہ ہے بھائی سار یہاں پر جگہ کی بہت کمی ہے تھوڑی جگہ اور جگہ پر انہوں نے سبیدہ بھی نہیں کر رکھی ستھانی لوگوں نے وہاں بھی ٹینٹ لگانے چیئے تھے اور گرمی کا حال بلکل بہت خراب ہے بھائی پسینے پسینے اوران میں دیکھ سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو اب یہ آکے اور گھوڑی پر سوار ہوں گے ابھی کہا جاتا ہے کہ اس میں ان میں گھوڑلہ میں ہے جو تیجا جی مہاراج کا واس ہے اس وقت اور وہ تیجا جی مہاراج کا واس ہوتا ہے تو اسی تیجا جی مہاراج کو جیپ میں جو سرپ ہوتا ہے وہ ڈسٹا ہے جیپ میں اور باقاعدہ آپ لائک دیکھو گے ابھی جو ہم نے بھی دیکھا ہے تو ایسا کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ ان کی ڈاڑ توڑ دی جاتی ہے ساپوں کی لئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر ساپوں کی ڈاڑ توڑ دی جاتی ہے تو پھر خون خواہ سے نکلتا ہے تو آپ دیکھنا تو ابھی یہ جو سپے 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 سی ٹوکری دکھ لی ہے آپ کو اوپر تو اس میں وہ سرپ ہے اور ابھی وہ جو گھوڑلہ ہے اس کو دیا جائے گا کھول کے دے دیا گیا ان کو آپ دیکھ سکتے ہو آپ گھوڑلہ کے ہاتھ میں سرپ آ چکا ہے اور وہ ان کو سوئم کی جیب میں ڈھشنے کے لئے پریریت کرے گا آپ دیکھ سکتے ہو یہ درس سے بہت ہی گجب کا ہے بھائی صاحب آپ یہاں لائب دیکھو گے تو آپ کو ایک ماتر کل یوگ میں ایسے جو مطلب دیوتا ہے بیرتیجا جی ایک ماتر جو مطلب اپنا ساکسات درسن دیتے ہیں ساکسات روپ میں درسن دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے تو ابھی گھوڑلہ ان کو پریریت کرے گا وہ دیت تک پریریت کرنے کے بعد میں پھر وہ جیب میں ڈھسیں گے تو دیکھتا رہی ہے آپ بنے رہیے بیڈیو بنانے والوں کی بہت ہی جیدہ تعداد میں بھائی سا بھی ایک سے بڑھ کے ایک بلوگر ہے یہاں پر تو مطلب بہت سارے موبائل ہی نہیں دیکھنے دے رہے آگے مطلب موبائل آ جاتے بار بار میں آگے میں نے تو دور سے ہی جون کر کے اور پھر بنایا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو گھوڑلے نے اپنی جیب نکال رکھی ہے اور جو سرپ ہے وہ تو سرپ بار بار میں کوشیس بھی کر رہا ہے لیکن ان کی انگولی میں کھا چکا ہے ابھی انگولی میں کھایا ابھی تک جیب میں نکال رہا ہے گھوڑلہ بار بار میں جیب نکال رہا ہے لیکن پھر بھی دیکھیں صرف ساکھ ساتھ آپ تیجا جی کو دیکھ سکتے ہو آپ اور یہ پرکر یہ اپن ہاتھ میں لینے سے بھی ڈرتے ہیں اور یہ سرپ جیب میں ڈستے آپ دیکھ سکتے ہیں او بھائی ابھی پکڑنے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہو لیکن یہ بہت ہی مطلب ایسے تڑپنسی ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے آپ بنے رہی ہے وہ دیکھتے رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کوشش داری ایک دم موکے اندر چلا جائے گا بلکل اے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ساکھ ساتھ درشن کر سکتے ہو آپ اس کے آپ دیکھ سکتے ہو جیب پکڑی ہوئی ہے سرپ دنس ہو رہا ہے اس سرپ دنس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہو اب جو تیجا جی کا وہ گھوڑلا ہوتا ہے اسے میڈ آئیں گے تو اس کے ترنت بعد میں ان کو ایک منتر سنائے جاتا ہے اور اس منتر کی بدلت ہی وہ میڈ سے جگتے ہیں تو اب ہی ساتھ میں دوسرا گھوڑلا ہو رہتا ہے تو دوسرا گھوڑلا جیسی جیب سوڑے کا ساپ آپ دیکھ سکتے ہو جیب دبوچی ہو یہ ہے اور کھون بھی نکلتا ہے بھائی کھون بھی نکلتا ہے جیب میں سے اب اس کے بعد میں وہ پر کری ہو گئے وہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کو اٹا دیا ہے اور اب یہ جو گھوڑلہ ہے جو دوسرا گھوڑلہ ہے وہ کان میں منتر بولے گا آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑا موبائل نیچے ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ابھی وہ منتر بولے گا کان میں اور اس منتر کے جریعے ہی ان کو جو میڈ ہے وہ جگہیں وہ دیکھ سکتے ہو آپ کان میں منتر بولا جا رہا ہے یہ دوسرا جو تیزا جی گوڑلا ہے اس کے دوبارہ کان میں منتر بولا جا رہا ہے اور اسی منتر کی وجہ سے ان کو واپس ہو ساتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ بہت ہی مطلب ینگم درستی ہے یہ آپ ایسا کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ میلے کا درست بہت اچھا میرا لگتا ہے آپ آئیے کبھی اور درشن کیجئے یہاں پر اور ہم تو پہلے بھی آئے تھے ایک بار سے لیکن یہاں کی جو سوریتا ہے سوریتا ہے اچھے جو میرے میں اٹھٹا پورا بھلاکی سرمانہ بھی ہے بیور گھوڑ جو بھلستے پورا جام لگا ہوا آگے پتھ راڈیو کاری جام لگا ہوا وہ آہو کیا ہے وہاہ اور نہیں Behind کرنے کی لیے وہ بھایا بھرا گر سکت کرنی پڑی امک捱 آیا بھراگیا ہے ہمی شروع و شروع بھراگیا ہے بایسا دیڑ بہت jبر دستہ ہے بھراگیا ہے بھراگیا ہے